تو دوستو میں حاضر ہوں امن انٹیئر سے آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں موڈلر کچن کا کونسپٹ اور موڈلر کچن کا کونسپٹ کچھ اس طرح پہلے پلٹ فارم پھر اس کے نیچے کے پارٹیشن اور اس میں یوز جو کیا جا رہا ہے وہ ہوتا ہے ایس ڈی ایم آر گرین پلائی کا بورٹ یہ ہوتا ہے اٹھارہ ایم ایم کا ایس ڈی ایم آر گرین پلائی کا بورٹ اور اس کو لگانے سے کچن آپ کا کبھی خراب نہیں ہوگا کبھی سیلن نہیں ہوگی سڑن پیدا نہیں ہوگی اور بہت ہی اچھا اور مضبوط کچن بنے گا اور اس کے بعد ہم نے اس کے باکسز بنانا شروع کر دیئے اس کے لگانے کا جو کونسپٹ اس میں یوز کی جاتی ہیں چائنہ کیلے چائنہ پیچز اور چائنہ پیچز سے اس کو سارے سارے کے سارے فریم کو ٹائٹ کیا جاتا ہے اور بہت ہی اچھے سے ٹائٹ ہو جاتا ہے کبھی کھلتا بھی نہیں ہے اور اگر بہت ہی زیادہ اچھے سے ٹائٹ کرنا ہے تو پیجز میں لگا لیں ہی ٹیکس جس نے اور بھی مضبوطی آ رہی کی دیکھیں پیج اندر جا رہے ہیں اور ٹائٹ ہو رہا ہے بہت ہی زیادہ مضبوط اور یہ ہم نے تیار کر دیا ہے نیچے کا پورا بیس اوپر کے باکسز بھی تیار ہو چکے ہیں اور نیچے میں پلے بھی لگ چکے ہیں اس کے بعد ہم شروع کریں گے اس میں مائکے کا کونسپٹ اور مائکے کا کونسپٹ بھی ہم نے اس میں شروع کر دیا ہے یہ ہے مائکے کا کونسپٹ اور مائکہ لگانا اس میں شروع ہو چکا ہے پہلے نیچے کی پٹیوں کو ہم نے دیکھ لیا ہے پھر اس میں باسکٹ بھی لگا دی ہیں ہم نے الگ الگ طرح کی باسکٹ آئیں گے اس میں اور یہ کونسپٹ چالو ہے اور یہ مائکہ پیسٹنگ ہو رہا ہے پولیچن نکالی جاری ہے کیونکہ ابھی چیک کر لیا جائے مائکہ کہیں چھے کریک تو نہیں کریک ہوتا تو بعد میں بہت ساری دکتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور یہ ہم نے پورے میں مائکہ لگانا شروع کر دیا ہے کچن بلکل ہمارا فینش پر ہے پارٹیشن ڈالنا اندر شروع کر دیا ہے ہم نے اور یہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے کچن جو کی بہت ہی زیادہ سندر دیکھ رہا ہے اور بہت ہی زیادہ اچھا دیکھ رہا ہے اس میں سامنے جو ہم دیکھ رہے ہیں جو گلاس کے ہمیں یہ دور دیکھ رہے ہیں یہ الومونیم پروفائل کے دور ہیں اس میں ہم نے بلیک کلر کا گلاس لگایا اور اس میں ہم نے لگا دیئے لائٹ اور گلاس کے اندر بھی لائٹ لگائی ہیں ہم نے اور کچن کے نیچے بھی ہم نے لائٹ لگائی ہیں اور اس سائیڈ ہم نے کر دیا تھا جالی جس سے کچن بہت زیادہ سندر دیکھنے لگا اگر آپ کو بھی اپنا کچن اس طرح بنوانا ہے